دوستو سیجن کا آئیٹم آ چکا ہے سردی آ چکی آپ دیکھ سکتے ہو اور اس آئیٹم کی مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ نہ ڈبل ڈبل پیسہ کمار ہے اس آئیٹم کو سیل کر کے تو اسی لیے میں آپ کے لیے لائیا ہوں اس آئیٹم کے بارے میں مطلب پانی کی روڈ امرسل روڈ کے بارے میں ڈیٹیل میں جانکاری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کتنے روپے کی ہول سیل میں ملتی ہے کسٹمر کو کتنے روپے کی سیل ہوتی ہے کتنی کوالٹی کی آتی ہے آپ کو ڈیٹیل میں سب کچھ بتاؤں گا اس ویڈیو میں ویڈیو پوری دیکھنا دیکھئے میرے ہاتھ میں جو یہ امرسل روڈ ہے دوستو اسے بولتے ہیں وارٹر پروف امرسل روڈ یہ بہت زیادہ چلی ہے یہ والی دیکھئے یہاں سے پورے پیک ہوتا ہے مطلب یہ پوری روڈ اگر آپ پانی میں ڈال دوگے پھر بھی یہ خراب ہونے والی نہیں ہے آپ کو دیکھ رہی ہے اگرم چمچماتی بھی دیکھ رہی ہے نا اور آپ کو میں سچائی بتاؤں دوستو یہ والی دیکھئے یہ ہے پندرہ سو وارٹ میں یہ ہے دو ہزار وارٹ میں دو تریقے کی آتی ہے امرسل روڈ وارٹر پروف میں ویسے آتی ہے تین تریقے کی ایک ہزار وارٹ پندرہ سو دو ہزار وارٹ لیکن زیادہ چلتی ہے پندرہ سو وارٹ کے اور دو ہزار وارٹ من روڈ اس نے بھی لوگوں لیکن دیکھنے میں آپ کو یہ لگ رہی ہے پیلی پیلی آپ دیکھ رہے ہو آپ کو لگ رہا رہی ہے تو کورا پر میں روڈ ہے اتنی کلیر روڈ ہے لیکن آپ کو سچا ہی بتاؤں یہاں پر جتنی روڈ آپ دیکھ رہے ہو ساری سٹیل میں یہ بھی سٹیل میں یہ ایک ہزار ووٹ کی لکھا ہوا اس کے اوپر ایک ہزار ووٹ دیکھنے میں یہ اللہ کلر کے آپ کو لگ رہے ہیں یہ گولڈن کلر کے آپ کو لگے گا یہ کوپر کہہ لیکن یہ ہے نہیں دوستو یہ ہے دوستو سٹیل یہ دیکھئے یہ تین طریقے کی آتی ہیں ایک ہزار ووٹ پندرہ سو وٹ دو ہزار وٹ کوپر میں بھی لوگ ہیں اس میں بھی تین طریقے کی آتی ہیں ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار اور سٹیل میں بھی ایک ہزار پندرہ سو دو ہزار ووٹ آتی دیکھئے کسی بھی کمپنی کی روڈ کیوں نہ ہو کوالیٹی بڑھیا ہونی چاہیے جب آپ خریدو اور کوسس کرو سٹیل کی نہ خرید کہ اگر آپ گارنٹی دے رہے ہو اپنی دکان پر تب آپ براس والی یا کوپر والی سیل کرو تو زیادہ بہتر ہے سٹیل کی ویسے ون سیزن کی وارنٹی ملتی ہے یہ دیکھئے یہاں سے اس کا پند ہڑ گیا تھا تو یہاں سے بھی یہ سٹیل دکھنے لگا کیونکہ یہ سٹیل کی روڈ ہے اس کے اوپر کیوال کوپر کی پولیس ہے جب پولیس ہڑ جائے گی تو نورمل چی بات ہے اندر سے سب کچھ سارا مسئلہ کھل کے آ جائے گا سامنے اس پہ پولیس ہڑ گئی اور ساری سچائی باہر آگئی دوستو اگر یہ اوریزنل روڈ ہوتی تو اس کے اوپر سے اگر کتنا بھی پولیس ہڑتا ایسا ہی دیکھتا یہ سٹیل کی ہے یہ کلیر دکھ رہا ہے اس پہ سٹیل کی روڈ ہے دوستو آپ کو بتاؤ ان کا پرائز کیا ہوتا ہے اگر ایک ہزار وارٹ کی لیتے ہو اگر سٹیل والی بینہ وارٹر پروف کی بینہ وارٹر پروف والی اگر سٹیل کی ایک ہزار وارٹ کی لوگ ہے تو ایک سو تیس سے پیتیس روپے کی مل جائے گی پندرہ سو وارٹ کی اگر آپ لوگیں دوستو تو بینہ وارٹر پروف سٹیل میں لوگیں اگر تو پندرہ سو وارٹ والی آپ کو ملے گی دوستو کم سے کم ایک سو پیتالیس روپے کی اور دو ہزار وارٹ کی ایک سو پیسٹ روپے کی ایک سو پچپن کی قوالیٹی کے حساب سے پات دس روپے کا پرائز اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ رنگ دیکھ رہے ہو جو دوستو اگر یہ دب رہا ہے فلیکسیوال ہے اگر یہ رنگ سمجھ جانا آپ کوپر کی اس طریقے سے دبانا اگر دب رہا ہے تو کوپر ہے نہیں دب رہا ہے تو سٹیل ہے یہ پہچان ہے آپ پولیس دیکھ کے نہیں سمجھ پاؤ گے کون سی سٹیل کی ہے کون سی کوپر کی ہے اسی لئے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں یہ دیکھئے کتنی خراب پولیس ہوگی اس روڈ کی کسی کسی میں زیادہ چمک ہے کسی کسی میں کم چمک ہے دوستو یہ واری روڈ دیکھئے دوستو یہ ہے آپ کی دو ہزار وارٹ کی روڈ بینہ وارٹ پروف وارٹ پروف والی کا ریٹ بتاؤں آپ کو دوستو جو وارٹ پروف والی روڈ ہے اس کا جو ریٹ ہوتا ہے ہول سیل میں یہ آپ کو مل جائے گی ایک سو ساٹھ سے پیسٹھ روپے کی پندرہ سو آٹھ کے ایک سو ستر روپے کی دو ہزار وارٹ کی کوالیٹی کے اوپر دس بیس روپے پرائیس اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے یہ جو میرے ہاتھ میں بنا وارٹر پروف کی ایک ہزار وٹ کی روڈ ہے دوستو یہ ایک سو تیس سے پیتیس روپے میں مل جاتی ہے لیکن اس کی ایک سیزن وارنٹی ملتی ہے جادہ نہیں چلتی ہے ایک سال کبھی چل جائے گی کبھی دو سال چل جائے گی اتنا چلتی ہے اگر کوپر والی ہوتی ہے تو وہ چار چار پانچ پانچ سال نہیں خراب ہوتی ہے اس کا جو یہ رنگ ہے اگر یہ دباو گے یہ دب رہا ہے تو کوپر یہ برا سے اگر نہیں دب رہا ہے تو اسٹی لے سیمپل میں جی کہ میں نے آسان طریقے سمجھا دیا ہے یہ دیکھئے اس کا جو رنگ دباو گے دب رہا ہے تو کوپر یہ برا سے نہیں دب رہا ہے تو اسٹی لے دیکھئے اوپر والی میں کم رنگ ہے تو پندہ سو وٹ ہے میرے ہاتھ میں جو اس ٹیم پر ہے یہ والی دو ہزار وٹ کی اس میں زیادہ رنگ ہے دوستو کسی کمپنی کا نام میں نہیں دکھا رہا ہوں یہ بھی قوالیٹی بڑھیا ہے آپ کسی بھی کمپنی خریدو قوالیٹی بڑھیا ہونی چاہیے بس یہ چیز آپ دیکھنا یہ دیکھیں یہاں پہ جنگ لگی ہوئی مطلب یہ پرانا مال آ گیا آپ کو ڈبا کھول کے دیکھ لینا ہے یا کسی بھروسے والے سیلر سے لینا یا ڈبا کو نئے سیلر سے لینا تو ڈبا کھول کے دیکھ لینا یہاں پر نا جنگ لگی بھی نہیں ہونی چاہیے پتہ ہے روڈ تو صحیح ہے لیکن کسٹمر خریدتا نہیں آرہی ہے پرانی یہاں سے جنگ لگا ہے دنیا بھر کا دیماغ بتاتے ہیں لوگ تو ہمیں سب فریس مال خریدنے تاکہ آسانی سے آپ کا مال بک جائے دوستو پندرہ سو وٹ دوہزار وٹ ووٹر پروپ بہت زیادہ ڈبانڈبل آئٹم اسٹے مارک بند کر کے خریدو اور ڈبل پروفٹ میں بیچو دوستو یہ ڈھائی سو تین سو روپے کی مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے اگر آپ برانڈڈ روڈ لوگ ہیں نا یہ تو تو پاند پاند سو چھے چھے سو روپے کی مل لہی ہے تو آپ اسی لئے بتا رو آپ ڈھائی سو روپے کی تو آرام سے سیل کر سکتے ہیں وائر کی کوالیٹی دیکھ لینا وائر بھی اس کا بڑھی اکوالیٹی کا ہونا چاہیے گھٹیا کوالیٹی کا وائر ہے پھر بھی مطلب آپ بیچوں کے درز دن چلے گا کسٹمر سر پہ لے کے اکوالیٹی اچھی نہیں تھی وائر جل گیا اسی حساب سے آپ کو سیل کرنا ہوتا ہے یہ روڈ وغیرہ دوستو جو روڈ تھی ان کا میں نے سچائی میں آپ کو ایک دم ڈیٹیل میں پرائیس بتا دیا ہے جو وارٹ پروف والی ہے پندرہ سو وارٹ دو ہزار وارٹ کی جیدہ چلتی ہے جو نورمل والی ہے وہ بھی پندرہ سو وارٹ دو ہزار وارٹ جیدہ چلتی ہے ایک ہزار وارٹ کی تھوڑی کم چلتی ہے پرائیس میں نے آپ کو بتایا بھینا وارٹ پروف کا اگر ایک ہزار وارٹ والی لوگ ہے دوستو تو ایک سو تیس روڈ سے پہتیس کی ملے گی پندرہ سو وارٹ کے ایک سو چالیس سے پہتالیس کی اور دو ہزار وارٹ کے ایک سو ساٹھ روپے کے آس پاس میں ایک سو پچپن سے ساٹھ روپے میں بڑھیا کالیٹی والی مل جائے گی اس سے چیف کالیٹی لوگ ہے تو اس سے ددہ سو روپے سستی مل جائے گی اور وارٹ پروف والی کے اگر ہم بات کرتے تو جو واتر پروف آلی ہے اگر پندرہ سو وات کے لوگ ہیں تو ایک سو ساٹھ روپے کے آس پاس مل جائے گی اور اگر دو ہزار وات والی لوگ ہیں آپ تو یہ قریب آپ کو ایک سو پیسٹ ستر روپے کی ملے گی بڑھی آق والیٹی کی سستی لوگ ہیں تو اس سے سستی مل جائے گی پھر آپ اپنے اس آپ سے سیل کر سکتے ہیں جتنی روڈ کا میں نے آپ کو ہول سیل پرائس اس ویڈیو میں بتایا ساری سٹیل کی روڈ کا بتایا ہے کبھی آپ سمجھو براس میں اور کوپر میں براس کوپر لوگ ہے تو دوستو اگر یہ والی سوکی تو وہ ڈیرڈ سوکی ملتی ہے کیونکہ اس کا میٹریل مہنگا ہوتا ہے وہ روڈ مہنگی ہوتی اور اس کی لائپ بھی زیادہ ہوتی ہے یہ جتنی روڈ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو ساری سٹیل میں ہیں سبھی کے اوپر براس اور کوپر کا پولیچ چڑھایا گیا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا کبھی آپ سوچو میں نے آپ کو ریٹ سستے بتا ہے تو کبھی آپ سوچو بھئیہ لینے جاؤ آپ کو جنوین والی روڈ ملے کوپر والی پھر آپ کو روز بھائی نے تو یہ ریٹ بتایا تھا یہاں پر مال یہ ریٹ میں اس چیز کو دھیان میں رکھ کے خرید نہ ہوگا یہ جتنی رات تھی میں نے آپ کو ساری دکھائی ان کا پرائز بتایا اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس ویڈیو میں تو ڈسپلے پہ جو نمبر آرہا اس نمبر پہ کال کر کے ہم سے جانکاری لے سکتے جو آپ کو خریدنا ہے تو ہم سے خرید بھی سکتے آپ بتایا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آئیے اگر ہمارے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کر لیں ملتا ہوئے اسی اگلی ویڈیو میں اگلے ٹوپک کے ساتھ میں جائے ہند